اس کی بھی ڈیٹ جو ہے الیکشن کی وہ اناؤنس ہوگی اس کے مطابق جو جو سیول اتھارٹیز ہیں جو فیڈرل حکومت ہے اور پرنشل حکومت ہے وہ ان الیکشن میں کمپلیٹ مدد کرے گی یہ فیصلہ مجورٹی کا فیصلہ ہے تین میمبر نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق اس پہ عمل درامت ہونا ہر ایک پہ لازمی ہے جو آج میں سمجھ سا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آئین کی فتح ہوئی ہے جو آج یہ فیصلہ ہوا ہے یہ اصل میں یونینمس فیصلہ ہے کیونکہ جو دونوں جا جیسے دیسنٹ کر رہے ہیں جیسے منصور صاحب نے جو دیسنٹ کیا ہے انہوں نے یہ ڈیسنٹ کیا ہے کہ جو ہماری لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پہ پہ پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں وہ جو ڈیسنٹنگ جا جائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے سو اس لحاظ سے جو ہمارا موقف ہے وہ تو پانچوں ججیز نے تسلیم کیا ہے اور یہ پانچ سفر سے یہ ججمنٹ ہوئی ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں دیکھیں جی کورٹ اب پروسس جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے جس طرح علی نے بتایا ہے پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ صدر صاحب اناؤنس کریں گے کیپی کا الیکشن گورنر اناؤنس کریں گے اور سپریم کورٹ نے فیڈریشن کو پابند کیا ہے کہ وہ تمام وسائل بھی افرام کرے گی سیکیورٹی بھی افرام کرے گی اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ نوے دن کے اندر ہونا ہے اور یہ فانڈیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی آئین الیکشن کے بغیر تصور ہی نہیں کرتا ریاست کا اور الیکشن ہونا لازم قوم الیکشن کی تیاری کریں یہ بہت بڑی فتح ہے آئین جیتا ہے قانون جیتا ہے پاکستان کے عوام جیتے ہیں اور ساری قوم کو یہ میسج آج سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کمیشنر صدر کے ساتھ پنجاب کے الیکشن کا تہہ کرے تاریخ اور کے پی کے کا گورنر فوری طور پر الیکشن کمیشنر کے ساتھ مل کر نوے دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دے یہ عمران خان کی فتح ہے اور انشاءاللہ کے پی کے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے جاری ہے اور ٹو تھرڈ میں آپ میں پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ اگری کرتے ہیں تو وہ تو ریشو ہے نا مجھے اس وقت جو فیصلہ ہے پانچ پانچ میمبر بینچ کا فیصلہ جو ہے میجورٹی سے فیصلہ وہ اس وقت لازم ہے پورے پاکستان کی اگزیکٹیو آثورٹیز پہ آرٹیکلز آئین کے تحت جو ہیں جو حکم آ جاتا ہے جب ایک بار سپریم کورٹ کا اس کے بعد سب پابند ہیں اس حکم کے تو مجھے اس میں کوئی مزید ابحام نہیں نظر آئے یہ اللہ سے پوری امید ہے کہ نوے دن میں الیکشن قانون آئین کا ایک سب سے اہم حصہ ہے اور آج مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ نوے دن میں الیکشن کا حکم سادر فرمائے گی اور یہ دس مہینوں میں پہلی وہ آس اور خوشی ہے کیونکہ اب پاکستان میں کسی کی طرف کوئی نہیں کو دیکھ رہا آج دکاندار بھی ٹی وی اور موبائل دکانوں پر لے کر گئے ہیں اس فیصلے کو سننے کے لیے سارا ملک سٹینڈ سٹل ہے اور سارے پاکستان کی آنکھیں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہیں کہ آج ملک کی سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے اگر رابطہ ہوتا تو میں رات ہائیڈ آؤٹ میں نہ گزارتا شوٹا سا سوال کرو جب مرضی کرانا چاہیں کرالیں اور جو سلوک کیا جا رہا ہے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی سیاسی زندگی میں ہر حکومت صحافیوں سے بنا کے رکھتی ہے جیسی بھی حکومت ہو میں چار دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں پہلی دفعہ میں نے اس طرح کل ہائی کوٹ میں صحافیوں کے ساتھ جو بدسلوکی اور جس شدت کی بدسلوکی کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں میں نے اس کی مثال اس سے پہلے نہیں دیکھتا شکریہ شکریہ